اسلام علیکم میں ارنام تنویر نیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لیبر لو اڈنیس سیریز آج میں آپ سے گریجویٹی کے حوالے سے ڈیٹیلز شیئر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ جو گریجویٹی میں آپ کی کنفیوزنز ہیں وہ کس طرح سے آپ دور کر سکتے ہیں دو ایسے پوائنٹ جو آپ کے لیے بہت امپورٹن ہے جب آپ گریجویٹی کیلکولیٹ کریں یہ دونوں چیزیں بڑی ڈیٹیل میں میں آپ کو کلیر کروں گا تو اس ویڈیو کو ان تک دیکھیں ساتھ جڑے رہیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ کس طرح سے گریجویٹی کی کیلکولیشن ہوتی ہے اور پھر الیجیبیلیٹی کریٹیریا کیا ہوتا ہے کب ابلائی الیجیبل ہوتا ہے گریجویٹی کے لیے اور کتری گریجویٹی اس کو ملنی چاہیے کتنے منس یا سالوں کے اوپر دوسری اہم بات یہ ہے کہ گریجویٹی کو کس طرح سے کیلکولیٹ کرتے ہیں تو کنفیوزن پائی جاتی ہے کہ ایک من کی تنخواہ دیں یا پھر تھرٹی ڈے ویج پی کریں گے it means کہ اگر بیس آزار روپے تنخواہ ہے تو آپ نے تیس دن کی ویج پی کرنی ہے وہ کس طرح سے میں آپ کو سمجھاؤں گا لاؤ کے ریفرنس کے ساتھ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا گریجویٹی کے لیے کون الیجیبل ہوتا ہے اور کتنے منس پر کتنی گریجویٹی دینی چاہیے تو جو بندہ ایک سال کمپلیٹ کر لیتا ہے اورگنائزیشن کے اندر وہ گریجویٹی کے لیے الیجیبل ہو جاتا ہے اس کو ایک گریجویٹی ملنی ہے اگر وہ ایک سال کے بعد نوکری چھوڑتا ہے اگر وہ ایک سال سے پہلے نوکری چھوڑتا ہے تو اس کو گریجویٹی نہیں دی جائے گی اس کی کنڈیشن ہے یہ میں آگے جا کے شیئر کرتا ہوں دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ ایک سال مکمل ہونے کے بعد ایک ایمپلائیر اگر چھے مہینے اپنے کمپلیٹ کر لیتا ہے ایک سال چھے مہینے کی اس کی ورکنگ ہے تو پھر آپ نے کتنی گریجویٹی پی کرنی ہے دو گریجویٹی پی کرنی ہے ایک سال اور پلس سکس منت اگر ہو جائیں تو ایمپلائیر دو سال کی گریجویٹی کے لیے الیجیبل ہو جاتا ہے اسی طرح سے جب دو سال مکمل ہو جائیں تب بھی وہ دو سال کی ہی گریجویٹی کے لیے الیجیبل ہوتا ہے اور آسان کر دوں کہ گریجویٹی پی کرنے کے لیے یا پھر کتنے سال کی گریجویٹی بنی ہے اس کو کلکولیٹ کرنے کے لیے آپ نے آسان کلکولیشن یہ کرنی ہے کہ سال پہ ایک گریجویٹی ڈیرھ سال پہ دو گریجویٹی دو سال پہ دو گریجویٹی ڈھائی سال پہ تین گریجویٹی اور تین سال پہ تین گریجویٹی اور اسی طرح سے آپ آگے کنٹینیو کیلکولیٹ کرتے جاتے ہیں اگر ایک ایمپلائی کی سروس جس طرح سے ہوتی ہے اگر آپ نے ایک سال کمپلیٹ نہیں کیا ہے تو آپ کو ایک گریجویٹی نہیں ملے گی آپ اس کی حقدار نہیں ہو پائیں گے دوسری اہم چیز کی طرف آ جاتے ہیں وہ ہے گریجویٹی کی کیلکولیشن گریجویٹی کی کیلکولیشن کس طرح سے کرتے ہیں دو لاؤز ہیں انڈسٹریلین کمرشل ایمپلائیمنٹ سٹیننگ آرڈر اور دوسرا سندھ کا میں کوڈ کروں گا سندھ ٹرم ایمپلائیمنٹ سٹیننگ آرڈر ایک دوہزار پندرہ ان دونوں لاؤ کی کنفیوزن ہے جب انڈسٹریل ایمپلائیمنٹ سٹیننگ آرڈر ایمپلائیمنٹ سٹیننگ آرڈر ایمپلائی ہوتا تھا ہر جگہ پر اور ابھی بھی ہوتا ہے اگر سندھ کو ہم چھوڑ دیں تو شاید پنجاب کے اپکے میں وہی لاؤ چل رہا ہے جہاں پر انڈسٹریل ایمپلائیمنٹ سٹیننگ آرڈر آرڈر ایمپلائیمنٹ موجود ہے نائنٹی سکسٹی ایٹ والا اس کے اندر جو منشن ہے گرائچویٹی دینے کا طریقہ کار وہ ہے تھرٹی ڈیز لکھا ہوا ہے کہ ان کے اگر آپ ریزائن کریں یا ٹرمینیٹ کریں تو پھر آپ کو جو گرائچویٹی پے کرنی ہے وہ تھرٹی ڈیز آف ویجز پے کرنی ہے جیسے ہی یہ ورڈ آ جاتا ہے لوگ کے اندر کہ 30 days of wages پی کرنی ہے تو پھر آپ نے calculation کا طریقہ کار کو تبدیل کر دینا ہے اب ایک مہینے کی تنقہ یہاں پر نہیں کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے 30 دن کی ویج اگر وہ daily ویج پر ہے تو ٹھیک ہے وہ 30 دن کی per day ویج جو ہے multiply ہو جائیں گی 30 سے لیکن اگر وہ salary کے اوپر ہے تو پھر اس کی salary divide ہوگی 26 سے اور multiply ہوگی 30 سے تو پھر اس کی ایک graduate بنے گی اور اسی طرح سے اس کے سال multiply ہو جائیں گے اس کے graduate کے amount سے تو یہ کس کے لیے ہے standing order ordinance 1968 اس کے اندر 30 days mention تو آپ نے اگر salary apply کی calculation کرنی ہے تو پہلے 26 سے اس کا per day نکالیں گے اور 30 somebody apply کریں گے تو ایک graduate کا amount آئے گا اب ہم سوڑا اور آگے بڑھتے ہیں sin term of employment standing order 2015 کی بات کرتے ہیں اس کے مطابق یہ ہوا ہے کہ sin حکومت نے جو amendments کی ہیں اس کے اندر 30 days کا word ہٹا کر اس نے کیا کیا ہے one month salary کر لیا ہے اب جب one month salary کی amendment ہو گئی ہے وہاں پر تو پھر وہاں پر کیا confusion clear ہو گئی کہ 30 days کی wage اب نہیں دینی ہے اب صرف ایک مہینے کی تنخواہ دینی ہے اگر آپ کی تنخواہ 20,000 ہے تو آپ کو ایک graduate ایک سال کی اگر ہم pay کریں گے تو 20,000 روپے بھی کریں گے اسی طرح سے air اور آپ کی تنخواہ جو ہے وہ multiply ہوتی چلی جائے گی 20,000 کے تنخواہ والے کو اگر ہمیں دو سال کی graduate دینی ہے تو پھر ہم 40,000 روپے اس کو graduate دیں گے ایک سال کی ایک graduate تو امومن یہ confusion market میں پائے جاتی ہے کہ یار graduate کی ایکچول calculation ہے کیا تو دونوں laws میں نے آپ کو بتا دی ہیں اگر industrial and commercial employment standing order ordinance 1968 اگر آپ follow کر رہے ہیں تو آپ نے 30 days calculation کو follow کرنا ہے اور اگر آپ sinterm employment standing order 2015 follow کر رہے ہیں تو آپ نے کیا follow کرنا ہے ون من ساللی کو follow کرنا ہے اگر آپ کو یہ چیز clear ہو گئی ہوگی کہ graduate کو کس طرح سے calculate کرتے ہیں کون eligible ہوتا ہے اور کتنی graduate کب دی جاتی ہے اگر اس سے related آپ کا مزید کوئی question ہے تو آپ comment box میں مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو like کریں comment کریں currently میرے چینل کو subscribe کرتے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں thank you very much اللہ حافظ